روس یکرین کے الگ الگ شہروں پر لگاتار مسائلوں سے حملے کر رہا ہے چڑنی ہیو میں بمباری کی تصویریں سامنے ہیں یکرینین ستروں کے حوالے سے خبر کبال کے نو ائر بیس اب پھر سے یکرین کے سینہ کے نینترن میں آ گیا ہے یکرین کے بیچ یکرین کی سینہ نے جاری کے انٹی ٹینک پر سائل کی تصویر ہیں روس کے عملوں کا یکرین بھی دے رہا ہے موتو اور جواب یکرین سینہ کا دعوی مارکیو شہر میں روس کے لڑاکو بیمان سکوئی سیو پچیس کو مار گرایا روسی سینہ کے ٹینکوں کو بھی تباہ کیا رومینیا کے راستے یکرین سے بھارتیوں کو لے کر ڈلی پہنچی سپیشل فلائٹ ڈلی راجی منتری سبحاش سرکار چھاتروں سے ملے بھارتی چھاتروں کو لانے کے لیے اڑھیں گے آج گیارہ فلائٹیں ویوسینہ کے چار ویمان بھی بریں گے اڑھان تین ہزار سے زیادہ بھارتیوں کو واپس لانے کی امید یکرین میں پسے چھاتروں پر بھارت کے ویدیش منفرالہ کا بیان بینہ سیز فائر کے سبھی چھاتروں کو نکالنا مشکل روس کا دعوی یکرین کی فائرنگ میں گھائل ہوئے پانچ بھارتی چھاتر یکرین میں گولی سے زخمی بھارتی چھاتر کو واپس بھی جا گیا کیو سے پولین بورڈر کے طرف جا رہا ہے ایک چھاتر کو لگی تھی گولی کندرے منتری ویکے سنگھ نے دیجان کارے کیو کے اندر ایک بچہ جو آ رہا تھا اس کے بھی گولی لگی وہ واقعی اس کو کیو لے گئے فرد دوبارہ راستے میں سے یکرین میں گھائل ہوئے چھاترے بیپی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہوئے بھاوک بھارت سرکار سے مدد کے لگائی گوہار یکرین میں آپریشن لنگا پھر ہوا تیز پیشو چھاتروں کو رومینیا بورڈر کی طرف لائے گیا پھر لائے جا رہا ہے واپس بھارت اب تک 48 اوڑانوں سے 10,332 چھاتروں کو واپس لائے گیا ہے لیکن یہ سب وہ چھاتر ہیں جو یکرین کی پشمی سیما کے قریب تھے یکرین سے بھارتیوں کو نکالنے کا کام تیز ہے دیر رات بایو سینہ کا ایک اور ویمان رومینیا کی بخاریس سے ہندہ نے اربیس پر پہنچا یکرین پر روس کے حملے کے ایک ہفتے کے بعد بھی کیف کے سینٹر ایلوے سٹیشن پر لوگوں کی بھیجمی ہے کیف سے نکلنے کے لیے آن سیکھوں لوگ لمبی کتاروں میں لگے ہوئے ہیں یوپی میں ساتھوے چرن کے چناو کے لیے آس تامیہ کا پرچار تین سیٹوں پر شام چار بجے تو باقی کی کیاون سیٹوں پر شام چھے بجے تھم جائے گا پرچار یوپی چناو کے ساتھوے چرن میں نوزلو کے چاوون ویدان سبا سیٹوں پر سوموار کو ہوگا مطلان دش مارش کو آئیں گے نتیجے پی ایم موڈی کے وارانسی لورے کا آج دوسرا دن خجوری گاؤں میں دوپہر ایک بلجے کریں گے جن سبا گریہ منتریا مچھا آج یوپی کے جانپور میں کریں گے چناوی ریلی صبح گیارہ بجے نوویڑوہ کے انٹر کالیج میں ہوگی جن سبا بیجے پی کے راشتر ادریکش جی پی نڈڈا آج یوپی کے بھدوہی میں کریں گے چناو پرچار صبح گیارہ بجے گیانپور میں کریں گے جن سبا سی ایم یوگی آدھتنا تھا آج سون بھدر بھدوہی اور آزم گرل میں بھریں گے خوکار پات جن سباہوں کو کریں گے سمبودھت دوپہر تین بجے کے بعد لخنوں میں کریں گے پیس چون پرنس سماجوادی پارٹی ادھیک شکلی شادف کے آج آزم گرل مرزاپور اور جون پور میں چناو پرچار پارٹی کارکتاؤں سے بھی کریں گے چناؤ چرچا پرچار کے آخری دن کینجے مصری اسمریتی ایرانی اور انوراک تھاکور کریں گے چناؤ پرچار صبح گیارہ بجے مرزاپور کے پرید گراؤن میں کریں گے جن سبا مرزاپور ویدان سبا چناو کے دوسرے چرن کے تہت آج مصد مطدان کڑی سرکشہ کے بیٹ 6 زلو کی 22 سیٹو کے لیے بوٹنگ مرزاپور کے 12 مطدان کے اندروں پر آج دوبارہ ہو رہی ہے بوٹنگ پانچ ویدان سبا سیٹو پر 28 فروری کو ہوا تھا مطدان دس مارچ کو آئنگیر تیجے پی ایم موڈی اچانک وارانسی کے کینٹ سٹیشن پہنچے جہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی پی ایم موڈی سے ملنے کے لیے لوگوں کی جھوٹی بھاری بھیڑ دوزار چودہ سترہ انیس کے بعد موڈی کا وارانسی میں چوتھا میگا شو وارانسی میں چات مارچ کو آخری چنان کا چناؤ دس مارچ کو نتیجے موڈی کے روڈ شو میں جن سہلاب ہزاروں کی تعداد میں لوگ پی ایم کے روڈ شو میں شامل ہوئے پھولوں کی بارش لگاتار کی جا رہی موڈی نے اپنے روڈ شو کے دوران پہنی بھگوا رنگ کی ٹوپی سفید رنگ کے خادی کے کوٹے پر ڈالا تھا بھگوا گمچھا موڈی کے مے گا شو میں کلاکاروں نے بکھیرے رنگ لوگ رتے اور کلا سنسکرٹی کی دکھی جلگ موڈی کے مے گا شو میں امڑی جن سہلاب کا موڈی نے ہاتھ ہلا کر کیا موڈی کے بعد وانارسی میں اکھلیش یادب کا روڈ شو پندیت مدن مہن مالوی کے پرتیمہ کا کیا مالیارپن رتے ہاتھ را چوراہے سے گر جا کر تک روڈ شو ساتھ رنگ کے چناؤں سے پہلے کاشی میں دکھجو کا چماؤڑا کانگریس نیتہ راہول اور پیانکا گاندھی کا وانارسی دورہ کاشی ویشنانات مندل میں راہول پیانکا نے پوجہ آرچنائے وارانسی کے پھولپور میں راہول گاندھی نے کی چناؤی سبھا منچ سے بجی پی پر جم کر سادھا نشانہ کہا ہندو دھن کے نام پر نہیں جھوٹ پر لیتے ہیں ووٹ اس چناؤں میں نارینڈر موڈی کے بھاشن میں وہ روزگار کی بات کیوں نہیں کرتے پندرہ لاکھ کی بات کیوں نہیں کرتے کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کی کیوں نہیں بات کرتے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے